سب یہ جو افضل گنج اسمان گنج کی روڈ پہ جو ہے موزم جائی مارکٹ سے لے کے جو بریج کی تعمیر ہو رہی ہے یہ جو فرسٹ اکٹوبر میں جب باریش ہوئی تھی سپٹمبر اکٹوبر میں اس بریج کو بند کر کے تعمیر کر رہے ہیں آج تقریباً تین مہینے ہو گیا ایک تو یہ کاروباری علاقہ ہے اور اول سٹی کو نیو سٹی کو کنیکٹنگ روڈ ہے یہ اسمانیہ ہسپٹل سے لے کے موزم جائی مارکٹ چورہستے تک یہ روڈ بن رہی سب سے پہلے تو اسمانیہ ہسپٹل کو ایمرجنسی پیشنٹ جاتے ایمرجنسی بلا کے وہاں پر بند کر دیئے دنیا کے پیشنٹس کو تکلیف ہو رہی ہے جانے کے لیے کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں کے ایم ملے راجہ سنگھ صاحب ہیں بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی پہ آکے وہاں پر کام ایک بار بھی نہیں دیکھے انہوں یہاں کے ایم پی اصدود دین او ایسی صاحب ہے کبھی آکے وہاں پر بریج کے نالے پہ کیا تکلیف ہو رہی دکانداروں کو کیا تکلیف ہو رہی مارکٹ والوں کو کیا تکلیف ہو رہی دواخانے والوں کو کیا تکلیف ہو رہی اسمانیہ ہسپٹل میں پیشنٹس کو کیا تکلیف ہو رہی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی پبلک ریپریزنٹیٹیو کو اس کی کوئی کیوں اتنا کام لیٹ ہو رہا یہ دو دو مہنے کام بند ہیں ادھر سے روڈ بند کر دیئے ادھر سے روڈ بند کر دیئے پورا آپ دیکھئے اگر اب آپ کو مدینہ بلڈنگ چار منار کے جو لوگوں کو اگر نام پلی جانا ہے تو چدر گھٹ سے گھومتے ہوئے جانا پڑھ لاؤن کو گھر کو جانا ہے عثمان گنج عفضل گنج بیگم بزار بیگم بزار جو ہے پورے ہائدراباد کا ایک مرکز ہے یعنی آپ جو ہے برتن کے معاملے میں بولیے آپ میٹیریل کے بارے میں بولیے گھر کے سامن کے بارے میں بولیے کپڑوں کے بارے میں بولیے تلنگانا آندھرا کرناٹک مہاراشترا سے لوگ آکے یہاں پر شاپنگ کر کے جاتے آج وہ مارکٹ کو بند کر دیئے پوری ایک تو لاگ ڈاؤن سے لوگ پریشان ہیں غریب لوگ دنیا کا پریشان ہیں یہ بارش کا پانی گھروں میں آکے پریشان ہیں یہ اب روڈ بند کر کے کاروبر سکتے ناس کر دیئے پوروں کا آپ بتائیے اگر یہ بریج چیپ منیسٹر کے گھر کے سامنے اگر ہوتا تو کیا اتنا لمبا کام چلتا بتائیے اگر یہ بریج اگر فرض کریے گورنر کے گھر کے سامنے بھی کچھ پانی تھیرا تو کام کیے راتے رات اس کا کام کر کے چھوڑ دیئے یعنی یہاں پر ٹیکس پیئر عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے اوٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے نہ راجہ سنگھ کو ہے نہ آسد ہوتی نوئیسی کو ہے دونوں مسروف ہے ان کو گالیاں دے رہے ان کو گالیاں دے رہیں تو منیلیز بچاؤ تحریک کا مطالبہ ہے بلیہ کمیشنر سے کیٹی راما راؤ آپ منسبل ایڈمنیسٹریشن منسٹر ہے آپ ایک مرتبہ نہیں آئے ہموں پر آکے موزم جائے مارکٹ میں آکے اناغریشن کرے آپ کو کئی لوگ بولے آکے بریج دیکھو صاحب اندہ اندہ ریپ وستاول کے چلے گئے آپ نکل کے تو چیپ منسٹر صاحب سے میری گزارش ہے ہمارے منسبل ایڈمنیسٹریشن منسٹر کیٹی راما راؤ صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے بلیہ کمیشنر کلیکٹر کے ساتھ آئیے اور بریج کا کام تیزی سے کرائیے جل سے جل کرائیے کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ بیس ہزار دکاندار اس سے متاثر ہو رہے ہیں ایک پچاس ہزار لیبر جو ہے لیبر پیش آئے لوگ اس سے پریشان ہیں ایک مہینے کے اندر اس کو کام کمپلٹ کرنا چاہیے ورنہ امجد اللہ خان مجبور ہوگا موزم جائی مارکٹ چورستے پہ ہم کو چکا جام کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے